اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہڈ لائن اور میں ہوں شاکر زرداری جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ جائے ویڈز آئی بی اے اٹسٹ پاس ہیڈ ٹیچرز کا ایشو کوئی نیا ایشو نہیں ہے یہ جب سے ان نوجوانوں نے امتحان دیا آئی بی اے سکھر کے ذریعے جو کہ پاکستان بلکہ سندھ کا ایک ون اف دی بیسٹ انسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا ہے اور اسی انسٹیٹیوٹ نے ایک ٹیسٹ لیا اور اس ٹیسٹ کے ذریعے ایک ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ پاس ہوئے اور جب وہ پاس ہو گئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ شروع شروع میں دوہزار سولہ میں ہم نے بھی لائیو سٹریم کی کیونکہ ان کو آفر آرڈر نہیں مل رہے تھے پھر وہ نوجوان کوٹ میں گئے اور اس وقت کے طاقتور ترین سیکیٹری فضل اللہ پیچوہ صاحب انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم ان کو آرڈر دینا چاہتے ہیں لیکن ہماری جو ہے وہ کچھ رولز ان پروسیجرز ہیں پھر کچھ تبدیلی کی گئی بہرحال ان میریٹوریس نوجوانوں کو تھوڑا سا لٹکائے رکھا اور بعد میں جب یہ کوٹ گئے تو کوئی تقریباً نو سو اٹھاون ایسے نوجوان تھے جن کو جب سی ایم کو کال کیا کوٹ نے تو سی ایم کے کوٹ جانے سے پہلے یہ معاملہ حال ہو گیا اور ان لوگوں کو آرڈرز مل گئے یہ تو ایک ہے پری بیو یہ نوکری آئی بی ہیڈ ماسٹرز کو پیورلی کانٹریکٹ بیسز پر ملی تھی اور یہ معاہدہ تھا ورلڈ بینک کے ساتھ اور تعلیمی جو ہے وہ ریفارمز کی حوالے سے ورلڈ بینک کا کوئی ملٹائے بلین ڈالر کا پروجیکت تھا جس پہ میں ماضی میں کافی پروگرامز کر چکا ہوں اور ابھی بھی آگے چل کے ایک دو دن میں میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گا لیکن کیونکہ یہ ایشو بڑا ایمپورٹن ہے اور اس وقت آپ اسکرین پر ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں جو کہ سندھ گورمنٹ کے اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے لکھا ہے اور یہ لیٹر جو لکھا گیا ہے وہ پندرہ جنوری کو لکھا گیا ہے اور اس لیٹر میں سندھ پبلک سروس کمیشن کو کہا گیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کریں گے ہیڈ ٹیچرز کی اور اس میں جو سیٹس میں سے یہ نو سو اٹھاون ہمارے یہ کینڈیٹس بھی ایکزیم میں بیٹھیں گے اور ان کا دوبارہ ایکزیم لیا جائے گا بہرحال ایکزیمینیشنز پوری دنیا میں آپ چلے جائے تو باہر تو لائسنسنگ ہوتی ہے اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو اس کا لائسنس ہے کنٹینوئنگ ایڈیوکیشن ہوتی ہے بڑے اگزیمز ہوتے ہیں لیکن پروفیشنل لیول پہ آنے کے بعد لیکن یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے بڑی محنت کر کے پہلے ٹیسٹ پاس کیا اس کے بعد لڑ جھگڑ کے انہوں نے نوکریاں لیں پھر سندھ حکومت نے سندھ حکومت کا اپنا ایک قانون ہے دو ہزار تیرہ میں انہوں نے سندھ ریگلرائیزیشن ایکٹ جو کہ اب یہ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی آہ ورڈنگ یہ تھی کہ ٹو پروائیڈ اس کا نام میں پورا بتا دوں دس سندھ ریگلرائیزیشن اف ایڈ ہاک اینڈ کانٹرکٹ ایمپلائیز ایکٹ ٹو تھاؤزن ترٹین یہ ایکٹ مارچ دو ہزار تیرہ میں یہ قانون پاس ہوا آپ جانتے ہیں کہ مائی دو ہزار تیرہ میں الیکشن تھا تو الیکشن سے پہلے یہ ایک پاپلس قسم کا قانون بنا دیا گیا لیکن اس قانون میں آپ دیکھیں کہ کس طرح مہارت کے ساتھ اس قانون کا غلط استعمال کرنے کے لیے یا نیپوٹیزم اور فیورٹیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اس قانون میں کچھ ایسی ورڈنگ ڈالی گئی جب آج جب میں آپ کے سامنے وہ ورڈنگ رکھوں گا تو آپ کے ذہن میں بھی ایک گھنٹی بجے گی خاص طور پر اپوزیشن کے ذہن میں کہ جہاں بڑے قابل ایمپی ایز ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا no doubt people's party کے پاس ایک majority تو تھی قانون پاس کرنے کی اور ساتھ ساتھ coalition partners جو تھے ان کے وہ بھی ساتھ تھے لیکن قانون میں اب آپ دیکھیں کہ ایک کیونکہ interpret تو court نے کرنا ہے اب court اس کی کیا interpretation کرتی ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن ابھی اس وقت یہ ایکٹ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس ایکٹ کے مطابق to provide for regularization of the services of certain employees services of certain employees appointed on ad hoc and contract basis اور otherwise excluding the employees appointed on daily wages and work charged basis certain employees کو مطلب جس کو میں چاہوں گا جس کو حکومت چاہے گی اس کو promotion دیں گے اب آپ بولیں گے نہیں جی آپ تو غلط بھی آنی کر رہے ہیں تو آگے اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ یہ documents رکھ رہا ہوں یہ جی ایک letter ہے summary for chief minister sinh regularization of contract employees of information and archives department under sinh یہ وہ case ہے جو کہ اس وقت نیب میں جا رہا ہے اور یہ illegal appointments کا بڑا چرچہ چلا اور ابھی بھی یہ case under investigation ہے 2017 اپریل میں ان کو پکا کر دیا گیا summary بھیج دی گئی سی ایم کے بعد پھر جی یہ اگلی summary ہے regularization of contractual doctors of health department government of sinh doctors کو بھی انہوں نے regularize کر دیا اس کے بعد جی regularization of contract and contingency employees of board of revenue یہ بھی regularize ہو گیا جی 2019 میں اس کے بعد جی میں آپ کو اور notifications بتاؤں کہ in pursuance of section 3 of sinh regularization in ad hoc employees act 2013 with the approval of the competent authority that is chief minister the services of following 16 lecturers bps 17 working on contract basis of college education department government of sinh are here by regularized education department کے اندر اسادزہ کو جو کہ contract پہ بھرتی ہوئے ان کو regularize کیا گیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 17 grade میں بھرتی ہوئے آج یہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو اور آپ بولیں کہ جی آپ کیوں بات کریں دیکھیں جب ان نوجوانوں کا orders نہیں مل رہے تھے تب بہت سارے صحافیوں کے ساتھ ساتھ اس ناچیز نے بھی آواز اٹھائی تھی اور وہ آواز سنی گئی پیچوہ صاحب دو سال تک ناراض رہے لیکن وہ بڑے دل کے آدمی ہے پھر ہمارے مراسم بحال ہوئے لیکن بہرحال ایک ہارڈ اسٹیپ تھا اور اس وقت بھی یہ ہارڈ اسٹیپ ہے دیکھیں ٹیس تو ہوگی یا نا آپ نے ان کو جابز دے دی اب آپ کہیں کہ جی ہم آپ کا پروموشن مشروط کر دیتے ہیں ڈیپارٹمنٹل اگزیم کے ساتھ یہ میری ایک راہ ہے میں کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہوں لیکن یہ میری مجھنا چیز کی ایک راہ ہے کہ آپ جہاں اتنے سارے ابھی جو خبریں چلیں کہ جی سنتیس ہزار نوکریوں دیں گے مجھے بتائیں ان سنتیس ہزار نوکریوں میں یہ جو نو سو اٹھاون لوگ ہیں ایس پر یور لاغ اگر آپ ان کو ریگلرائز کر دیں گے تو کون سا توفان گرے گا اور اس وقت میں آپ کو بڑے وسوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ تمام نوجوان جتنے بھی تھے ہو سکتا ہے ان میں ایک کا دکا ایسا ہو جو سفارشی ہو لیکن مجھورٹی غریب خاندانوں کے لوگ اور جب ان کو ہیڈ ٹیچر لگایا گیا تو انہوں نے جا کے اپنے اسکول کے نقشے تبدیل کر دیئے آپ کے جتنے بھی منسٹرز گئے ہیں ان اسکول کے اندر انہوں نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے اب اگر آپ ایسے میریٹوریس لوگوں کو تنگ کریں گے اور ان کو آپ ریگلرائز نہیں کریں گے اور ان کو آپ اندر اسپریس رکھیں گے تو میرے خیال سے یہ ناانصافی ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک صوبہ ہے سندھ اس میں آپ دو قانون کیسے چلا سکتے ہیں مطلب جو بھی آپ کے رشتہ دار ہوں آپ کے جاننے والے ہوں دوست ہوں ایم پی ایس کے رشتہ دار ہوں میں اگر نام لینا شروع کروں گا تو پوری رات گزر جائے گی کہ اتنے لوگ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کون کس کا رشتہ دار ہے کس طرح وہ بھرتی ہوا کس طرح اس کی ترقیہ ہوئی کس طرح وہ پروم کچھ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جب جنون لوگوں کا کیس آتا ہے تو پھر آپ کے ہاتھوں میں جان کیوں نہیں رہتی ٹھیک ہے آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں کرپشن کے اقربہ پروری کے پھر کس طرح لسٹیں بنتی ہیں مختلف ہاؤسز میں یہ سارے الزامات لگتے ہیں لیکن یہ جو جنون لوگ ہیں یہ جو جنون نوجوان ہیں میرے خال سے سندھ اقومت کو ان کا کیس کنسیڈر کرنا چاہیے اسی معاملے پر جو ایجوکیشن منیجمنٹ کیڈر ایمپلیمنٹ کرنا تھا اس میں کس طرح برتیہ ہونی تھی اور ورل بینگ نے اس پروجیکٹ کے لیے کتنے پیسے دیئے تھے اس کا مستقبل کیا تھا اور اس پورے کیس کو کس طرح بگاڑا گیا یہ سارا ہم اپنے آنے والے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے آج کے لیے اتنا ہی شوقت اداری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ